سبسکرائب کریں فرائیورٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے اسلام علیکم دوستو میں ہوں ندیم روپن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فرائیورٹیک تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے الیکٹرک پر کہ دیس انورٹر ائر کنڈیشن میں آپ نے کنیکشن کیسے کرنے ہیں اور الیکٹرک کیسے انسٹال کرنے ہیں ہے تو یہ عام سی بات لیکن میرے کچھ دوست اس میں مسٹیک کرتے ہیں غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ڈیس انورٹر جو ہے وہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے اور اکثر لوگوں کے لیے جو ہے وہ بالے جان بن جاتا ہے تو دوستو اس چیز سے بچنے کے لیے جو الیکٹرک کی وائرنگ اور جو الیکٹرک سپلائی ہے آپ نے جب وہ دینی ہے تو اس کو بہت ہی اتیاد سے اور بہت ہی اچھے طریقے سے اور بہت ذمہ داری سے یہ کام کرنا ہے تو اس لیے آج میں مکمل تفصیل کے ساتھ اس پہ ویڈیو لے کے آ رہا ہوں اور آپ نے ویڈیو پوری دیکھ لی ہے کیونکہ تھوڑی لمبی ہوگی لیکن ایک ایک پوائنٹ پہ بڑے اچھے سے مفصل طریقے سے میں نے اس کے ڈسکرائب کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ہم دوسری ویڈیو بنائیں گے جو کہ اسی کا تسلسل ہوگا جو کہ ہوگی سیریل کمیونکیشن کیا ہے تو وہ بھی ضرور دیکھئے گا تو آپ کو جو ڈسینورٹر پہ الیکٹرک اور اس کے سسٹم کے بارے میں بہت اچھے سے انفرمیشن ملے گی تو دوستو میں آج آپ سے بلکل بھی نہیں کہوں گا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں یا بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو بساندہ ہے تو دل کریں تو کر دیجئے گا ورنہ تو آپ کی مرضی تو چلے چلتے ہیں ویڈیو کی جانے تو دوستو اب ہم آگے ہیں یونٹ کے پاس اور یہاں بھی ہم آپ کو فول ڈیمنسٹریشن دیں گے اور بتائیں گے کہ جو یہ والا یونٹ ہے اس کی سپلائی انڈور سے آؤٹڈور کی طرف جا رہی ہے تو سب سے پہلے ہم انڈور سے جو سپلائی آؤٹڈور کو جاتی ہے اس کی ڈیمنسٹریشن آپ کو دیں گے اور کو بتائیں گے کہ آپ نے اچھا سا کنیکشن کیسے کرنا ہے الیکٹرکا اور جس سے کہ یونٹ میں فالٹ کم سے کم آئے اور بہت جلدی نہ آئے تو اگر آپ اچھے پروپر کنیکشن کرتے ہیں تو اسے کیا ہوتا ہے کہ اس کی لائف بڑھ جاتی ہے اور اس میں فالٹ آنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں تو آئے ہم آپ کو اس میں بتاتے ہیں کہ آپ نے کیسے جب انڈور سپلائی ہو انڈور سے آؤٹڈور کی طرف سپلائی جا رہی ہو ٹھیک ہے تو اس کا کنیکشن آپ نے کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو دوستو آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے الیکٹری وائرنگ سٹارٹ کہاں سے کرنی ہے تو یہ بھی آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ انڈور سے start کہ لیتے ہیں یا آؤٹڈور سے اسٹارٹ لیتے ہیں یہ بھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن best طریقہ یہ ہی ہے کہ پہلے انڈور میں لگا لیں اگر اس کی الیکٹرک انڈور سے ہے مثال ved Tip انڈور سے تو آؤٹڈور جا رہی ہے ٹھیک ہے دھو سب سے پہلے star idi سے لیں ٹھیک ہے best طریقہ ہوگا پھر سب سے پہلے كور کھولتے ہیں کور کھول لیا تو آپ کو یہاں پہ چونکہ اس طرح سے ہمیں ڈیمنسٹریشن دینا مشکل ہوگا تو ہم اس کا کور اوپر سے اتار لیتے ہیں ہم نے دیکھیں اس کا کور یونٹ کا انڈور یونٹ کا ہم نے اوپر سے نکال دیا ہے ٹھیک ہے تاکہ آسانی کے لیے آپ کو ہم دکھا سکیں کہ آپ نے کنیکشنز کیسے کرنے ہیں تو جب آپ کور کو نکال لیں گے یا کور کے ساتھ بھی جو ہے آپ کنیکشن کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن ہمیشہ جو ہے وہ رائٹ سیٹ پہ آپ کو یہ کنیکٹرز نظر آئیں گے دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے ہے کنیکٹر دیکھیں آپ کو یہ کنیکٹر بلیک کلر کا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور ہر موڈل اور ہر برینڈ کا کچھ ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے اس میں جیسے کہ میں آپ کو دکھا دوں گا کچھ کمپنی کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایل این پھر اس کے سینٹر میں ارتھنگ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ارتھنگ ہے ارتھنگ کا نشان ہے اور یہاں پہ یہ ایسے ٹھیک ہے تو ہر کمپنی کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی کچھ اور موڈلز کا میں آپ کو شو کر دوں گا ٹھیک ہے ان کے کنیکٹرز کیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چونکہ پہل کا ڈیسی انوٹر ایر کنیشنر ہے تو اس کا کچھ اس پوزیشن میں ہے ٹھیک ہے اور دوسرے برینڈز کا میں شو کر دوں گا اچھا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان پوائنٹس کو دیکھ لینا ہے کہ یہاں پہ کیا کیا ہے ٹھیک ہے جی تو ہمیشہ جو لائن ہوتی ہے اس پر ہمیشہ جو ہے وہ ال کا مطلب ہوتا ہے لائن ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیشہ فیز آتا ہے ٹھیک ہے الیکٹرک آتی ہے جس میں کے فیز ہوتا ہے ٹھیک ہے نیوٹرل مطلب نیچرل وائر آئے گی اور ارثنگ آئے گی وائر ٹھیک ہے اور ایس کا مطلب ہے سیگنل بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے مختلف ناموں سے پکارا جا سکتا ہے اس کو تو زیادہ تر یہ میرے حساب سے سیگنل کے لیے ہی یوز ہوگا لیکن آپ اور کوئی نام بھی اس کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب پھر ہو جا آ جاتا ہے اس کا پروپر کنیکشن ٹھیک ہے پروپر کنیکشن کی وائر یہاں پہ انسٹال کریں گے انڈور میں ٹھیک ہے کنیکشن کے لیے تو ویسی ہی وائر آپ نے آؤڈور میں استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ کیا یہاں پہ کیا ہے کہ ریڈ کو ہم نے لائن میں فٹ کر دیا ہے یعنی کہ اس کے ساتھ ٹائٹ کر دیا ہے نیوٹرل میں ہم نے وائٹ کر دیا ہے سوری ارثنگ کے لیے ہم نے جو یلو ان گرین یوز کی ہے ٹھیک ہے اور بلیک جو ہے ہم نے اس کو سیگنل وائر میں لگا دیا ہے ٹھیک ہے جو کے کممیونکیشن وائر بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے مجھے یاد نہیں آرہا تھا تو اس لئے مجھے اب یاد آگیا ہے تو اب اس کو کممیونکیشن وائر بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو یہاں پہ ایسے انسٹال کر دیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے پھر جب آپ آؤڈور میں جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کی وائرنگ سیم ہی ہونی چاہیے کیونکہ آپ کو آؤڈور میں بھی سیم ہی کنیکٹر ملے گا جیسے کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ رہا ہا ہمارا آؤڈور ٹھیک ہے جی دیکھیں دیکھیں آؤڈور میں کچھ کنیکشن اس طرح ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے ایل ون این ٹو ٹو این اور فور ایس ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہے سیم کنیکشن ہے صرف اور صرف ون ٹو اور فور کا اضافہ اس میں ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کا اس کا مطلب یہ ہی ہے سیم ہی ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں ہم نے ایل پہ اس کی جو کلر کوڈ کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کون سی وائر کلر کی وائر آپ نے ایل پہ لگائی تھی تو ہم نے وہاں پہ ریڈ لگائی تھی انڈور میں آؤڈور میں آؤ سوری آہ تو انڈور میں ٹو پہ ہم نے یا این پہ ہم نے وائٹ یوز کی تھی یہاں پہ بھی ہم نے وائٹ لگا دی پھر آہ فور ایس یعنی کے کمیشن وائر پہ ہم نے بلیک لگا دی ہے ٹھیک ہے اور ارثنگ وائر جو ہے وہ اس کی باڈی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ کنیکٹر میں بھی جگہ ہو سکتی ہے تو یہ آپ اپنے ڈریک یہاں پہ باڈی پہ لگا دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ڈریک ہے تو اس لیے ہم نے ڈریک لگا دی ہے تو یہ تو ہو گیا اس کا کلر کوڈنگ یا وائرز کو یونٹ کے ساتھ کنیک کرنے کا طریقہ اب ہم آپ کو بتائیں گے اس کا ٹرکی پارٹ جو کہ اس کی لائف کو بڑھاتا ہے اور یونٹ کو پراپر کام کرنے کے لیے ہدایات دیتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس پوزیشن میں الیکٹرک کو لگانے میں ناکام ہوگے تو آپ کا یونٹ جو ہے وہ بہت جلدی خراب ہو جائے گا اور کچھ عرصے کے لیے کام کرے گا ہو سکتا ہے پھر اس میں مسئلہ مسئلہ شروع جائیں گے تو یہ ایک بہت ہی غور سے دیکھیں گا اس ڈیمنسٹریشن کو تاکہ آپ اچھے سے اس کو سمجھ سکیں اور ٹرکی پارٹ دیکھنے کے لیے ویڈیو کا جو سیکنڈ ہیس ہے یا سیکنڈ پارٹ ہے وہ ضرور دیکھیں دوستو اب ہم آگے ہیں او جنرل کے ڈی سی نورٹر کے ایک ڈر موڈل کے پاس جہاں پہ دیکھیں آپ کو نظر ت headquarters ہوں گا کہ ایل این اور وان ٹو تری یہاں پر جو ہے مین سپلائی ایل پہ لائن آئے گی فیز آئے گا این پر نوٹر آئے گی اور یہاں پہ جو ہے اب یہ ہی سپلائی جو ہے انڈور کو جائے گی ٹھیک ہے انڈور میں کیے ہوگا کہ جو ون ہے ٹھیک ہے اس پہ لائن آئے گی اور ٹو جو ہے اس پہ نوٹر آئے گی اور یہ تھری جو ہے اس میں جو ہے وہ سنگنل وائر یا کمیونکیشن وائر ہوگی میرے آپ کو یہ سجیشن رہے گی کہ جن موڈلز میں آؤٹڈور سے انڈور کی طرف الیکٹرک جاری ہوتی ہے تو ان کی جو سٹارٹ ہے وائرنگ کی اور الیکٹرک انسٹالیشن اس کی آؤٹڈور سے پہلے سٹارٹ کریں اور پھر انڈور سے جاک انڈور کی وائرنگ کو لگائیں اسے آپ پروپر طریقے سے اس کو انسٹال کر سکیں گے یہ رہا او جنرل ڈی سی انورٹر کا انڈور موڈل جس کے کنیکٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں ون ٹو ٹری اور فور اس میں خالی ہے تو ون پہ لائن آئے گی ٹو پہ نیوٹل آئے گی اور تھری پہ جو ہے وہ کمیونکیشن وائر آئے گی بس آپ نے کلر کوڈنگ کا خیال رکھنا ہے جس سے آپ کے پروپر کنیکشن ہو جائیں گے تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اور اس کا سیکنڈ پارٹ دیکھنا نہیں بھولیں گے تو ملتے ہیں پھر سے نیکس ویڈیو میں